مرکزی کابینہ کا اجلاس جاری پارلیمنٹ کے اجلاس اور اہم بلوں پر کیا جا رہا ہے غور خوص سپیم کورٹ نے نربھائیہ کے مجرم کی ارضی کو کیا خارج صدر جمہوریہ ہند نے سابق میں مجرم کی درخوص کو کیا تھا مسترد بہتر نتائج کے ساتھ آٹی سی کے تحفظ کے لیے کیے جا رہے ہیں اقدامات محکمے کی جانب سے انقریب شروع کی جائیں گی گوٹس خدمات ریاستی وزیرہ ٹرانسپورٹ پی اجے کمار کا بیان اور کورونا وائرس سے تشفیش میں مبتلا نہ ہونے سنٹرل ٹیم کی عوام سے اپیل ٹیم کے ارکان نے گاندھی اور فیور ہسپیٹل کا کیا دورہ سپریم کورٹ نے نیر بھائیات کیس کے مجرم مکش کمار کی رحم کی ارضی خارج کر دی ہے واضح رہے کہ سابق میں صدر جمہوریہ ہند رامنات کووی نے مکش کمار کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور بعد میں مکش کمار نے صدر جمہوریہ کی جانب سے درخواست کو مسترد کیے جانے کے بعد اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ نے دلائل سننے کے بعد آج اپنا فیصلہ سنایا ہے جسٹس آر بھانومتی کی زیر خیادت تین دکنی بنچ نے مکش کمار کی درخواست کی سامات کی تھی وزیراعظم نیریندر موڈی کی خیادت میں مرکزی کاربین کا اجلاس جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیریندر موڈی نے اس موقع پر پارلیمنٹ جلاس کے دوران صدر جمہوریہ ہند کے خطاب اہم بلوں کورونا وائرس کے علاوہ مختلف ممالک سے معاہدوں اور دیگر معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں وہیں دوسری جانے پارلیمنٹ کے وجہ جلاس کے پیش نظر راجعہ صبح کے چیئرمن بینکریا نائیڈو اور لوگ صبح سپیکر اوم برلا مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ صبح سپیکر تیس نومبر کو اجلاس ملاقات کریں گے جبکہ راجعہ صبح کے چیئرمن بینکریا نائیڈو اکتیس جانوری کو ملاقات کریں گے اسی طرح حکومت نے بھی تیس جانوری کو کل جماعتی اجلاس ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ اکتیس جانوری سے پارلیمنٹ کے وجہ اجلاس کا آغاز ہوگا ایسا لگتا ہے کہ ان میٹنگوں کا اہم مقصد بجٹ اجلاس بغیر کسی رکاور اور مداخلت کے آسانی کے ساتھ اختتام پذیر ہو ریاستی وزیر تانسپورٹ پی اجے کمان نے کہا ہے کہ حکومت کے جانب سے اختیار کردار دمات کے سبب آٹی سی محکمے میں صدھار آ رہا ہے اجے کمان نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت محکمے کو مزید مستاقم کرنے کے لیے معاشی طور پر متبادل ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ سنکرانتی تحوار کے دوران چلائی گئی خصوصی بسوں کی وجہ سے آٹی سی کو سولہ کروڑ اسی لاغ روپے کی آمدنی حاصل ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میزارم جاترہ کے لیے چار ہزار خصوصی بسیں چلائی جائیں گی اجے کمان نے مزید بتایا کہ آٹی سی کے جانب سے انقریب گوڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بھی شروع کرنے کا منصوبہ ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا میں حلچل پدا کرنے والے کورونا وائرس کو روکنے کے لیے ایک ویکسن تیار کر لیا ہے چین نے بھی کورونا وائرس معاملے میں تعاون کرنے کی صحت سے متعلق بنالقوامی اداروں سے اپیل کی ہے بتا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس سے اب تک ایک سو اکتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بتا جا رہا ہے کہ امریکہ علاقہی سطح پر کورونا وائرس کے بارے میں مزید جانکری حاصل کرنے کے لیے اپنی پیموں کو چین روانہ کر رہا ہے امریکہ حکام کے مطابق امریکہ کی جانب سے پہلے سے ہی کورونا وائرس کی ویکسن کی تیاری پر کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مزید لوگ ہمارے ساتھ تاؤن کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں ادھر دوسری طرف چینی صدری شی جن پنگ نے کورونا وائرس کو ایک راکشہ سے معاذنہ کیا ہے شی جن پنگ نے اس حلسلے میں ورڈ سیاس اورنیزیشن کے ڈائریکٹر جنرل تیڈوس سے ملاقات کی واضح ہے کہ کورونا وائرس سے چین کے علاوہ تھائی لینڈ میں ساتھ جاپان میں تین ساؤتھ کوریا میں تین افریخہ میں تین ویعتنا میں دو سنگپور میں چار ملیشیا میں تین آسٹیلیا میں چار فرانس میں چار نیپال اور سری لنکا میں ایک ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے مرکزی وزیر پرکاش جاوڑے کرنے بین لقامی سطح پر لوگوں کی طور پر زندگی سے ماحولیہ پر پڑھنے والے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جاولے کا دلی میں ملاقیدہ ایکو تری سکسٹی فائی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیز رفتار ترقی کی اس دور میں لوگ ماحولیہ کے تحفظ پر بھی خصوصی توجہ دیں انہوں نے کہا کہ بدلتی زندگیوں کی وجہ سے ماحول کو ایک سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ شہروں میں روز بروز مرداریوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور عوامی زندگی کو آلود کی سے لڑنا پڑ رہا ہے موسیقی جس ons پڑی ریمائی زندگی ویڈا پڑی رہا ہے جس سے ڈا پڑی رہا ہے جس طرح 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 جز وارک جس طرح ڈوگوئی اربی ہوگا اور وہ ایک کلاسیکل نوی اور وہ دنگ بیٹھ ہیم ٹھونٹی ٹول پر ملکے داروں کو اور حکومتوں کی مداخلت پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اسی طرح لوگ سبا سپیکر عوم بلہ نے بحث کو نا پسندیدہ خرار دیتے ہوئے یوروپی یونین کو اتماک توبرا وانا کیا ہے کریبین جزیروں میں زلزلے کے جھٹ کے محسوس کیے گئے ہیں بتا جارہے کے جمائیکہ کیوبا اور کیبین جزیروں کے وسط میں سمندری علاقے میں زلزلے پیش آیا ہے ڈکٹر سکیل پر زلزلے کے شدت سات اشاریہ سات ریکارڈ کی گئی ہے اترلا کے مطابق زلزلے کے سبب جزیروں میں بہت سی امارتیں لرز گئی ہیں وہیں دوسری جاہیو یونائیٹڈ سٹیٹ جیالوجیکل سروے اور انٹرنیشنل سونامی سنٹر کی جانب سے کیوبا جمائیکہ اور کیمین جزیروں میں سونامی کی وارلنک جاری کی گئی ہے مرکزی حکومت کی تیبی ٹیم نے کرونا وائرس کو لے کر تشویش میں مبتلہ نہ ہونے کی عوام سے اپیل کی ہے ٹیم کے ارکان کے مطابق تلنگانے میں اس مرز کے کوئی آثار نہیں ہے اور صرف چین ہانگ کانگ اور ان کے پڑوں سے ممالک سے مشتبہ علامات کے حامل افراد کی تشویش ہوئی ہے تیبی ٹیم نے لوگوں سے احتیاط اقدامات کرنے اور چوکس رہنے کی اپیل کی ہے واضح رہے کہ ڈاکٹر انیتا ورما ڈاکٹر شبگار اور ڈاکٹر اجے چوہان پر مشتمیل مرکزی حکومت کی تیبی ٹیم ریاست کا دورہ کر رہی ہے تیم نے سب سے پہلے شمساباد ائرپورٹ اور خائم کردہ خصوصی سکریننگ ٹیم کا جائزہ لیا بعد میں ٹیم نے نلکنٹا میں واقعی فیور ہاسپیٹل میں خائم کردہ خصوصی وارڈ کا بھی معانہ کیا انہوں نے اسپتال میں آئی سی یو اور وائرالوجی لاب میں زیادہ سے زیادہ سہولتہ فراہم کرنے کا مشورہ دیا ہے ایک بار پھر اہم قبران کے ساتھ آج کا دوبلیٹن یہیں ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے وزیراعظم کی زیر خیادت مرکزی کابینہ کا اجلاس جاری پارلیمنٹ کے اجلاس اور اہم بلوں پر کیا جا رہا ہے غور خوص سپریم کورٹ نے نربھائیہ کے مجرم کی ارضی کو کیا خارج صدر جمہوریہ ہند نے سابق میں مجرم کی درخوص کو کیا تھا مسترد بہتر نتائج کے ساتھ آٹیسی کے تحفظ کے لیے کیے جا رہے ہیں اقدامات محکمے کی جانب سے انقریب شروع کی جائیں گی گوٹس خدمات ریاستی وزیرہ ٹرانسپورٹ پی اجے کمار کا بیان اور کورونا وائرس سے تشفیش میں مبتلہ نہ ہونے سنٹرل ٹیم کی عوام سے اپیل ٹیم کے ارکان نے گاندھی اور فیور ہسپیٹل کا کیا دورہ موسیقی